ہمارا ٹوپک ہے بے جان جن میں زندگی نہیں ہوتی ٹھیک ہے لائٹ لائٹ ایک بے جان کمپوننٹ ہے ٹھیک ہے تو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ہمارے انوائرمنٹ کے لیے کیونکہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لائٹ نہ ہو تو ہماری سائٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اور اس کا سوچ جو آپ سب جانتے ہیں سن ہے ٹھیک ہے اور پلانٹس کو چاہیے ہوتا ہے فوٹو سائنسز کے لیے لائٹ انرجی کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی جو اینیمرز اور پلانٹس ہیں وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ بہت سی چیزوں کے لیے ہمیں روشنی کی ضرورت ہے اس طرح کے ایک اگزمپل دے رہا ہوں کہ وائٹمنٹ ڈی کو بنانے کے لیے ہم سورج کی روشنی کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے بعد تیمپریچر آ جاتا ہے تیمپریچر آپ دیکھتے ہیں کہ ویری کرتا ہے ٹھیک ہے پلیس ٹو پلیس جس جگہ زیادہ ہوتی ہے سن لائٹ زیادہ تیمپریچر زیادہ ہے ٹھیک ہے تو لائٹ اور تیمپریچر کا جو ریلیشن ہے وہ ڈریکٹ ریلیشنشپ ہے ٹھیک ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ آپ کی چینج ہو جاتی ہیں ٹیمپریچر سے مطلب کہ آپ کی سردیوں کی روٹین جو اور گرمیوں کی روٹین آپ خود ہوتی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چینج ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس ائر ہے یا ہوا جو ہے وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کیونکہ اس میں آپ کے لئے اکسیجن موجود ہے اور آپ اسی میں جو ہے کاربن ڈریک سائٹ کو ریلیش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کاربن ڈریک سائٹ کو پھر جو ہے پلانٹ شوز کرتے ہیں اور آپ کو اکسیجن دیتے ہیں اس طرح ائر جو ہے وہ بھی آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ جو ہے فیکٹر ہے انوائرمنٹ کا سائل جو ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ جو بھی پلانٹس جو آپ تک لگاتے ہیں وہ سائل میں لگاتے آئے ہیں اور اب جو ہے وہ ایڈبانسمنٹ آ رہی ہے اگریکلچر میں اور ہائیڈرو فونک سسٹم جو ہے تیار کیا جا رہے ہیں جو کہ یہاں میں آپ کو لگایا جا رہا ہے تو ڈیویلپٹ کنٹریز میں چل رہی ہے اور انشاءاللہ یہ فیوچر ہوگا تو ابھی تک آپ نے دیکھا ہے کہ سوئل میں آپ پلانٹس لگاتے ہیں تو سوئل ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور سوئل سے نیوٹرینٹس جو ہے وہ پلانٹس کنزیوم کرتے ہیں اور بھی باقی جو لیونگ آرگنزم ہیں جسنا یہ چوہا جو ہے یہ بل منا کر سوئل سوئل میں جا رہا ہے اور خرار کو پلاش کال رہا ہے ٹھیک ہے اور سوئل بھی ویری کر سکتی ہے پلیس ٹو پلیس کسی جگہ دیلی مٹی ہے تو کسی جگہ چکنی مٹی ہے ٹھیک ہے وارٹر بھی آپ کے بہت ضروری ہو جاتا ہے لائف کے لیے ٹھیک ہے اور اوپر ایک کو چلیں وارٹر پہ بھی بات کرتے ہیں اور وارٹر جو ہے وہ جتنے بھی جاندار ہیں ان کے لیے بیسک ریکائرمنٹ ہے لائف ہی ٹھیک ہے اور جتنی زیادہ بارش ہوتی ہے کسی جگہ پر وہ کو ڈیٹرمائن کرتی ہے کہ آپ کا کتنا جو ہے وارٹر اویلیبل ہوگا اس پلیس پر ٹھیک ہے تو وارٹر اس طرح سے آپ کے لیے ضروری ہے اور جہاں پر وارٹر کم ہے تو وہاں پر اورگنیزم بھی کم ہوں گے ٹھیک ہے رگستان میں آپ کو اس لیے جانبل جو ہے کم ملیں گے اور زیادہ تر جانبل جو ہے رین فوریسٹ ایسے علاقوں میں ہوں گے ٹھیک ہے تو جہاں پر کم وارٹر ہوں گا وہاں کے اورگنیزم میں وارٹر سٹوریج سسٹم موجود ہوگا یہ آپ کو بتائے گیا ہے جس طرح کیمل میں جو ہے وارٹر سٹوریج سسٹم موجود ہوتا ہے اور وہ کئی ہفتوں تک پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے کیونکہ پانی کو بہت زیادہ قوانٹی میں سٹور کر لیتا ہے اور اس کو زیادہ نہیں ہونے زیادہ تو یہ ہو گیا اور اب آپ کے پاس ریلیشنشپ آگیا ہے کہ اورگنیزم میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ریلیشنشپ ہوتا ہے پھر ڈیٹر پری کا ریلیشنشپ ہم دیکھتے ہیں پھر ڈیٹر کا مطلب ہے شکاری اور پری کا مطلب ہوتا ہے شکار اس طرح یہاں پر ایک جو لائن ہے وہ ہرن کا شکار کیا ہوا ہے اس نے ٹھیک ہے لائن ہو گیا پھر ڈیٹر اور آپ کے پاس جو یہ ہرن ہے وہ شکار ہو گیا تو یہ جو ہے ٹیمپریری ریلیشنشپ ہوتا ہے جب تک شکار نے اپنے شکاری میں جو ہے شکار کو دیکھنا ہے اور اس کو جو ہے حملہ کرنا ہے تب تک کے لیے یہ ریلیشنشپ برکلار ہوتا ہے اب پیرا سائٹ کا جو ریلیشنشپ ہوتا ہے وہ ایک حامفل ریلیشنشپ ہے ہوسٹ کے لیے پیرا سائٹ ایک مچھر ہو سکتا ہے ایک موسکٹو ہو سکتا ہے اور وہ آپ کا جو ہے خون چوزتا ہے مطلب کہ آپ کو جو ہے نقصان ہوا ہے اور پیرا سائٹ جو کہ مچھر ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے تو یہ ریلیشنشپ بھی موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کے پاس اور میچلیزم کا ریلیشنشپ ایک فرینڈی ریلیشنشپ ہے مطلب کہ دونوں کو فائدہ ہوگا جن کے درمیان ریلیشن ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں ایک مثال آپ کو یہ مل جاتی ہے کہ جو دیمک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو دیمک جو جو ایٹر مائٹس اس کو آپ کہتے ہیں وہ وڈ کے لوگ کو جو ہے وہ کھاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ اسے ڈیجیسٹ نہیں دل پاتے ٹھیک ہے تو اس کے دیمک کے اندر ایک ایسا یونی سائلر اورگنزم ہے ٹھیک ہے جو کیا کرتے ہیں کہ اس وڈ کو جو ہے ڈیجیسٹ کر پاتے ہیں اور اس ڈیجیسٹ کے بعد جو بچتا ہے اس کو جو ہے وہ دیمک شوز کر لگتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح یہ جو دیمک اور اس کے اندر جو یونی سائلر اورگنزم ہے ان کے درمیان ایک فریمری ریلیشنشپ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ تھا اور انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ فروگ جو ہے وہ پریڈیٹر بھی ہے شکاری بھی ہے شکار بھی ہے اگر ایک سنیک اس کو سانپ اس کو کھا جائے تب یہ پری ہو جائے گا تب یہ شکار ہو جائے گا اور کس کا ہوگا سنیک کا ہو جائے گا تب سنیک پریڈیٹر اور فروگ پریے اور اگر یہ فروگ جو ہے کسی مکھی کو کھا جائے تب یہ کیا ہو جائے گا پریڈیٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو مکھی جو ہے اس کا پری ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس جو ہے چپٹر اے بائیوٹک بائیوٹک کمپوننٹس ختم ہوگا